جہاد کو ان نے اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ اس نے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا نام لیا ڈی جی آئی ایسائی ندیم انجم کا نام لیا اور جہاں تک نام لینے کی بات ہے اس پہ میں ایک بات کلیر کر دوں نام لے کے مزاق اڑانا تنز کرنا یہ لوگوں کا حق ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں جہاں پہ آپ بول سکے ہیں ازادی سے وہاں پہ یہ لوگوں کو ازادی ہوتی ہے میں تنز نہیں کروں گا میں مزاق نہیں اڑاؤں گا میری فیملی ہے مجھے ڈر ہے لیکن اور کوئی چارہ نہیں ہے نام لینے کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے نام لے کر سوال پوچھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے ندیم انجم صاحب آسم منیر صاحب میں ایک آرمی لونگ فیملی میں پیدا ہوا میرے خاندان کے لوگ کشمیر میں اپنی جان دے چکے ہیں میں بچپن میں لکڑیوں کی گنے بنا کے میں میرا کزن کشمیر میں ہم لوگ پہاڑی پہ کھیلتے ہوتے تھے ایلفا براوو چارلی میرا بیس سال فیورٹ ڈراما رہا بچپن میں دیکھا فیورٹ ڈراما رہا اس میں ایک کیپٹن گلشیر ہوتا تھا کیپٹن گلشیر کو آپ دیکھ رہے ہیں آج پل ٹوٹر پہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آسم منیر صاحب آپ دل سے مانتے ہیں کہ عمران خان غلط ہے اگر کبھی مانتے تھے تو یہ بات میں مان سکتا ہوں لیکن آج تو آپ پہ سارے کیس چلا کے دیکھ چکے ہیں کس کیس میں وہ غلط ثابت ہوگا کیس آپ نے چلائے کیس تو میں نے نہیں چلائے ہم نے نہیں چلائے کیسز کو تیزی سے ختم کر کے اس کو سزائیں دینا اس کی بیوی کا نکاح توڑنا اگر آپ دل سے اس کو برا مانتے ہو تو یہ عددہ کیس کیوں کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے دل سے برا نہیں مانتے ہیں پھر آپ کون سی زد لے کے لڑائی کر رہے ہیں مجھے بتائیں آپ کہ آپ کون سی خار لے کے یہ لڑائی کر رہے ہیں ایک سوال میں آپ سے اور پوچھ لوں آپ کے خیال میں آپ یہ کیسے جیتیں گے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ لڑائی آپ کیسے جیتیں گے آپ کو پتہ ہے پوری عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں اپنی چھاؤنی سے باہر نکلیں اور آپ کسی نان والے کے پاس جائیں ماسک پرین کے یا کسی ملٹ کلاس بندے کا دروازہ کٹٹ ہے اس سے بات کریں سروے کریں پاکستانی سیاست پر اس سے آپ کو تیس سیکنڈ میں اندازہ ہو جائے گا کہ چھاؤنی سے باہر عوام کہاں کھڑی ہے کتنے دور کھڑی ہے اگر آپ کا پلان یہ نہیں ہے نا کہ پاکستان سے پیسہ کما کے تو باہر شیفت ہو جانا ہے پکا اگر آپ کا پلان یہ نہیں ہے پھر آپ سمجھ جائیں بہت مشکل ہونے والی ہے کیا کریں گے اس ملک میں آپ کے بچے سکولوں میں کیسے جائیں گے آپ کے خیال میں اگر آرمی کے سکول میں جائیں گے تو دوسرے بچے در کے چھپ رہیں گے آپ کو پتا ہے نا اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ لیمٹ کروس ہو جائے مشکل ہو جاتا ہے سروائیب کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بات آپ کو نہیں بتا وجہات کو اٹھا کے کیا ملے گا مجھے یہ بتائیں آپ یہ پیٹن نہیں دیکھ پا رہے کہ آپ نے عمران خان کو اٹھایا شیر افزل کھڑا ہو گیا سالار کاکر کھڑا ہو گیا صدام ترین کھڑا ہو گیا ٹوک پہ آپ آئیں گے نا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنی بڑی عوام کھڑی ہو گئی ہے ان شورٹ آپ نے ستر سال سے جو اپنی انسٹیوشنل سٹرنٹھ بیلڈ کی ہوئی ہے نا جس کی وجہ سے یہ ڈیم رکا ہوئے آپ کو پتا نا ڈیم ڈیم اتنے مضبوط نہیں ہوتے اتنا آپ نے سوچا ہوئے اور میں آپ کو دھمکی نہیں لگا رہا میں وہ بندہ ہی نہیں ہو جو کہ دھمکیاں لگا میں البتہ میں البتہ سچ بولتا ہوں اور اس ملک کے لیے جہاں میں بڑا ہوا جہاں میری فیملی ہے جہاں میرے دوست ہیں جہاں میرا حال ماضی مستقبل میرا جہاں جڑا ہوا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یاری بچوں کی بہتر حالت ہو مطلب مجھ جیسوں کی اور ہمارے بادوروں کی بہتر حالت ہو بلکہ صرف یہ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے ابو بھی اپنی ڈیتھ سے پہلے دیکھ کے جائیں کہ جس پاکستان پر انہیں ہمیشہ کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس ملک کا اسی یہی کہتے ہیں انہیں مجھے بڑا کیا وہ اس پاکستان کو بلتا ہوا دیکھ کے جائیں یہ میں چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے یہ میں چاہتا ہوں اپنی کنٹری کے لیے اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اب وقت آ گیا کہ عمران خان کو فالو کرتے ہوئے ہم نام لے کے آپ سے بات کریں میں آپ پر کوئی تنس نہیں ہوں میں آپ کا مزاق اڑا رہا چھکے سے بھی اڑا رہا لیکن آپ کا نام لینے سے اگر میں ڈر رہا ہوں اور جو نام لیتا ہے اسے اگر آپ اٹھا رہے ہیں اور عمران خان اگر جیل سے آپ کا نام لے رہا ہے میں تو کوئی تیس مار خان نہیں ہوں جو کہ عمران خان سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور اگر گراؤنڈ پہ پاکستان میں بندہ نام لے رہا ہے آرمی چیف کا تو میں کون ہوتا ہوں نام نہیں لینے والا تو پاکستان میں ہوں بھی نہیں فیملی ہے اور مجھے ان کا ڈر ہے اور ان کو آل ریڈی تنگ کیا ہے لیکن اب اور کوئی چارہ نہیں ہے یہ جو لڑکا آپ نے اٹھایا ہے اس نے کہاں کیا گناہ کیا ہے اس نے مطلب یہ خواہب دیکھ کے آپ بڑے ہوئے کہ آپ ایسے ملک کو اگر آپ کو موقع ملا تو ایسے ملک کو چلائیں گے جہاں پہ لوگوں کے نام نہیں لے سکتا کوئی بندہ آپ کو پتہ ہے ہری پوٹر ایک نوول ہے اس نوول میں جو بچہ ہے اس نوول میں جو ہیرو ہے وہ ویلن کا نام ہی لے سکتا ویلن ہے وولڈی موٹ اس کا نام ہی لے سکتا اس کا نام لوگ ہے نا تو اس کو پاس چل جائے گا اور وہ آ کے آپ مشہد ڈر میں آتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے ان پہ کہ وہ نام لینا شروع کر دیتا پھینک دیتے ہیں اس ڈر کو باہر تو میں آپ کی خیال میں کہ میں ہری ہوں کے نام لے گا وولڈی موٹ کا نام لے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ بچے بچے جب وہ نوول پڑھیں ہری کا نام نہ لیں بچے ہری بننے کی خواہش نہ کریں بچے وہ ڈر پوگ بننے کی خواہش کریں تو بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا میں تو یہ نہیں کر سکتا پتہ مجھے بھی کیا لگ رہا ہے مجھے ایک طرف تو ڈر کا احساس ہے یہ ویڈیو بنانے کے بعد جو مجھے کولیں آنے اور جو مسئلیں ہونے طرح سے جو مسئلیں ہونے جو ان کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ کیسے میرے اببو کو آپ پہلے ہی تنگ کر چکے ہیں لیکن دوسری طرف میں آپ کو باپتہ ہوں مجھے شدید قسم کی آزادی کا احساس ہو رہا ہے شدید بالکل جب ہوتا ہے نا کہ گیدر کی سو سال کی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی مجھے شیر کی ایک دن کی زندگی کا احساس ہو رہا ہے خدا کی قسم احساس ہو رہا ہے جب ایک دن آپ جب ایک بار آپ ایک دن کے لیے یا ایک پل کے لیے بھی نہ آپ ازادی محسوس کر لیتے ہو پھر آپ کو ڈرن لگتا پھر آپ کرتے ہو اینجی ہے تا فر اینجی سی پھر اینج جاتا فر اینجی سی ایک دفعہ آپ ازادی چکھ لو نہ پھر آپ بزلی نہیں کر سکتے آپ بزلی کی طرف نہیں جا سکتے ممکن ہی نہیں ہے possibly نہیں جب میں نے decide کیا تھا نا کہ writer بننا ہے ایک دن college میں تھا میں corridor میں اپنے walk کر رہا تھا اچانک سے مجھے اور میں رائٹنگ سٹارٹ کیوئی تھی پار political science economics پر پڑھنے کی کوش کرتا ایکنومکس تو خیر میں نہیں پڑھ رہا تھا political science پڑھ رہا تھا کہ شاید banking میں کوئی کام کر رہا ہوں کہ امریکہ میں آپ کر سکتا ہے banker بن سکتے ہو political science پڑھ کے لیکن میں ساتھ میں نے story لیاں شروع کر دی تھی تو میں اپنے last year میں کالیج میں آخری semester میں میں ایک دفعہ corridor پہ چل رہا تھا مجھے اس وقت احساس ہوا کہ بلال مطلب چلتے ہوئے نا ایسا ہوا کہ ساری دنیا میرے سامنے چھوٹی ہو گئی یا میں بڑھ کے نا پوری دنیا کے جتنا ہو گیا یا مطلب ایسے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اچانک سے میں چل رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو ایک دیو سمجھ رہا ہوں لیکن میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں ایسا مجھے feeling آئی یہ ہوتی ہے شیروں والی زندگی یہ ہوتا ہے شیروں والا atmosphere اور وہ ہو گیا ایک دفعہ میں نے کہا انچ دیفر انچ تھی یہ اب میں باقی پچھلے کیسے زندگی گزار رہا تھا یا کیسے گزار رہا تھا وہ ہوتا رہے گا وہ چلتا رہے گا لیکن مجھے وہ محسوس ہوگی feeling ہوگی مجھے feeling آگئی مجھے full twist feeling آگئی کہ اب بادشاہوں کی طرح رہنا ہے کہ اسے کہتے ہیں بادشاہ کی طرح رہنا اسے کہتے ہیں آزاد رہنا اسے کہتے ہیں سو سال کی گیدر کی زندگی versus شیر کی ایک زندگی اور ایک دفعہ آپ نے وہ محسوس کر لی اب پیچھے نہیں جا سکتا ہے کوئی پیچھے نہیں جا سکتا یہ فیصلہ میں نے کر لیا عمران احمد خان نیازی عمران احمد خان نیازی تیرے باج قیامت نیازی شیر یاد کرنی کوشش کر رہا ہوں کوئی یاد ہے تم بندہ شیر بول کے اس ولاغ کو انکرے شیر آنی رہا کوئی کرو کا جب ہی پہ سورے کفن میرے قاتلوں کو گمانہ ہو کہ غرورِ عشق کا بانکپن پس مرگ بلا دیا سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے اجات آپ کو ان نے اٹھایا جو ہم سے ہو پڑا ہم وہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو ازاد کریں گے دوسرا ہم بغیر کسی شک اور شبے کے آگے بڑھیں گے اور اب ہم موو کریں گے موومنٹ کریں گے آپ کی جو بنیادی سیکھ ہے نا جس کی وجہ سے آپ اٹھایا گیا کہ ان کا نام لیں کیونکہ عمران خانجیل سے نام لے رہا ہے تو اب ان کا نام لے کر ہم بات کریں گے میں دوبارہ بتاؤں میں تنک نہیں اڑا رہا میں مزاک نہیں کر رہا میں مزاک آپ کا نہیں اڑا رہا آسے منیر صاحب ڈی جی آئی صاحب ندیم انجم صاحب لیکن مطلب میں غلط بات تو نہیں کر سکتا جھوٹ تو نہیں بول سکتا اور کہنا میں اگر ڈر کے ہی زندگی گزارنی ہے میں نے تو یہ مطلب زندگی کو جو باقی میں نے فیصلے کیے اور والدین کو ناخش کیا اور کمیونٹی سے دور ہوا اور ملک سے دور ہوا وغیرہ تو اتنی بڑی خب ڈالنے کی کیا ضرورت تھی اگر اینڈ پہ مطلب گیدروں کی طرح ہی اگر مرنا تھا اگر کوکروچوں کی طرح ہی مرنا تھا تو تو کیا ضرورت تھی نا مطلب اتنی بڑی لائف میں سٹرگل کرنے کی اگر آپ نے صحیح ٹائم پہ آکے تو ساری جھکانا تھا یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقتیں قیام آیا تو جب وقتیں قیام آیا اگر آپ نے سجدے میں ہی گرنا تھا تو کیا ضرورت تھی کہ مطلب کھانا مجھے بنانا آتا نہیں میرا میں آج کھانا بنا رہا تھا میں دیکھا مطلب چاول سفید اور دال جو کہ بالکل فروزن مطلب میں مناتا ہوں نا مطلب دال بنانا کے چھوڑ دیتا ہوں ہفتہ چلے گی مجھے اور یہی میں کھاتا ہوں میں صبح دن کو اور رات کو میں یہی کھاتا ہوں میں دال کھاتا ہوں اور چاول کھاتا ہوں بس یہ تو کیونکہ کھانا مجھے بچپن میں کس نے سکھا ہی نہیں اور بڑے ہو کہ میں اپنے کاؤں میں لگ گیا تھا تو اب میں تو نہیں دوبارہ ادھر اپنا ٹائم لگا رہا کھانا میں اب کوشش کروں گا لیکن نہیں لگایا میں نے تو میں آج جب کھا رہا تھا چاول اور ڈال اور ڈال میری پوری فروزن ڈال میری پوری فروزن تو کھاتے میں میں یہ سوچ رہا تھا آج کہ بلال کوئی اور بندہ ہو نا گورے ہو یا پاکستانی ہو مطلب میری ماں ہو میری بہن بھائی ہو دوست ہو وہ یہ کھانا دیکھتے ہو نہیں ہمیں یہاں پر گورے جو دوست ہیں فرینڈز ہیں میری لڑکیاں ہیں لڑکے ٹیچرز ہیں میرے کوئی بندہ اس کو دیکھے کہہ میرا بلال یہ کیا کھا رہے ہو مطلب فروزن ڈال جو اپنی بنائی ہوئی فروزن ڈال بنی ہوئی فروزن ڈال سمجھ رہے ہیں اس کی عالی سوچیں آپ بنی ہوئی فروزن ڈال کئی دن پرانی اس کو تم چاولوں میں ڈال کے چاول جو کہ میں بنا کر فیج میں ڈال دیتا ہوں تو ان کی کنسسٹنسی آپ سوچیں سخت سخت وہ ڈال کے اس کو مائکرویف کر کے میں وہ کھا رہا ہوں تو یہ سب کھپ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی اگر تم نے زندگی میں جب مشکل ٹائم آئے تو تم نے پیچھے ہو جا رہا تھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی آپ نے اپنا سیکریفائس کیا میرے لئے اتنا بڑا سیکریفائس نہیں ہے مجھے کھانا اس طرح سے افیکٹ نہیں کرتا جس طرح سے اور لوگوں کو کرتا ہے اس بات کے مجھے احساس ہے تو میں یہ بیٹین نہیں کر رہا کہ میرے بڑا سیکریفائس کر رہا ہوں کھانا چھوڑ کے لیکن میں ایسا ہی کہ رہا ہوں کوئی بتا سوچے گا کہ بلال یہ ایسا ترکاوا کھانا کھانے کی سانو کیا ضرورت تھی اگر تم نے اینڈ پہ آکے مشکل ٹائم پہ تو اپنا سر سجدے میں دے رہا تھا تو کوئی ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نہیں کر سکتا ایسا ترکاوا کھانا میں نام تولینا پڑے گا آسیم منیر صاحب ریم انجم صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں جو اپنا نوول لکھ رہا ہوں اس میں میں جو میرا ہیرو ہے اس کا نام آسیم ہے اور اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں میں آپ کو ایک اور میں جو یہ بات بتاؤں کہ میں جو اس سے پہلے لکھ رہا تھا نہیں میں ساری عمر لکھتا رہا ہوں میرا دوست آپ جو میرے دوست میری شاعری جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں بچپن سے جب میں لکھتا تھا شیر تو ان میں میں کاسم اور آسیم یہ دو نام جو شیر لکھوں اس میں کاسم اور آسیم سٹوری رکھنا شروع کرنی کاسم نام ساری کرتی یہ نوول میں نے سٹارٹ کی آسیم نام نے رکھ دیا کیونکہ آسیم نام سے میرا رشتہ پرانا ہے اور آپ یقین کریں کہ یہ نوول میں نے رکھنا تھا کچھ مہینے پہلے شروع کیا اس کے باوجود میں نے نام اس میں آسیم رکھا کیونکہ میرا آسیم نام سے رشتہ اتنا پرانا ہے کہ میں نے آپ کا سوچا نہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں تو میں شاید نام رکھتا آپ کے نام پر پر نام رکھ دیا تو کیوں کیوں اس نام کو میں مطلب اب اب سچی بات یہ ہے کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ نام نہیں رکھ سکتا اپنے نوول میں یہ نام اپنا بدلنا پڑے گا اس نوول میں کیونکہ میں پیج پہ جب یہ نام دیکھتا ہوں نا روزانہ کیونکہ میں روزانہ کام کرتا ہوں نا پر نوول پہ میں پیج پہ یہ نام دیکھتا ہوں اور عجیب الخطسی ہوتی ہے مجھا اور یہ نہیں ہونی چاہیے نا کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا پوئنٹ ہے اس الخط کا کیا پوئنٹ ہے اوبرال امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں کلیر کلیر سب کو بتا دوں کہ بیکار زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ڈریو زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دن بادری کر لیں اس کے بعد اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے مطلب اس کے بعد اگر آپ کو اٹھاتے ہیں ظلم کرتے ہیں آپ کی فیملی کو اٹھاتے ہیں ظلم کرتے ہیں اور کیا ہے مطلب جب آپ کی خیال میں یہ قربانیاں نہیں دینی پڑتی ہیں جب قوم بنانی ہوتی ہے یا جب دنیا میں کوئی چانس لینا ہوتا ہے کہ یار ہم بھی ہم بھی نہیں ہم سب سے اوپر جانے کا چانس لیں آپ پتہ نا عمران خان ایک نارمل سی کنٹری بنانے کی چکروں میں نہیں ہے عمران خان نارمل سی کنٹری بنانے کی چکروں میں نہیں ہے عمران خان کہے گا کہ پاکستان کو سب سے اوپر لکی جائیں گے لوگ جوبز کے لیے درائیں گے that is the dream dream کا scale تو دیکھیں نا تو اس dream کے لیے آپ کے خیال میں یہ قربانیاں نہیں پڑتی تو ہمیں دیں گے تو ہر کون دے گا مجھے بتایا آپ کون دے گا انقلابو 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 انقلاب میں یہ قربانیاں دینے کو تیار ہوں میں ready ہوں اور شیر افضل کی آپ کو باتیں یاد ہیں کہ یہ اب میری مجھے ماریں پیٹیں بوٹی بوٹی کریں میرے موہ سے کچھ غلط نہیں نکلوا سکیں گے یہ مجھے ماریں پیٹیں میرے موہ سے کچھ غلط نہیں نکلوا سکیں گے یہ مجھے ماریں پیٹیں میرے موہ سے کچھ غلط نہیں نکلوا سکیں گے عمران خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ کھڑا ہو گیا اور سنت کا مطلب یہی ہے کہ جب وقت قیام آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں آپ اگر مذہبی نہیں بھی ہیں تب بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب عمران خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے اور حمد کی بات کرتا ہے اور بات کرتا ہے کہ سب سے بڑی لیڈر تھے تو لیڈر ہونے سے اس کا مطلب یہی ہے کہ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا اور جب ڈاری ڈر تھا اور جب موت کا ڈر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور سنت پہ عمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کی طرح بہادری دکھائیں غلط غلط کھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی سنت سے سیکھیں عمران خان ان کی سنت سے یہی مراد لیتا ہے کہ جب سوچیں مکہ کے تمام قبیلوں سے ایک بندہ آ رہا تھا ان کو رات کو مارنے کے لیے اور وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے تو کس بہادری سے لیٹے ہوئے تھے اور کس بہادری سے انہوں نے اس ڈر کم قابلہ کیا اور کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھے انہوں نے کہا میرے سیدھے آتھ پہ سورج بائیں آتھ پہ چاند رکھتو تب بھی اللہ ایک ہے میں اس سے پیچھے نہیں اٹھوں گا اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھے ہو یہ مطلب ہے امدان خان کا اور یہ مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلمت پہ عمل کرنے کا اس پہ عمل کر رہے ہیں آپ